جشنِ ازادی بہت ساتگی سے منایا جائے گا محرم کی وجہ سے وہ 39 لوگ ہیں جنسے ہم نے پیبندی لگائی ہوئی ہے ان 10 دنوں میں ہم مسلسل منیٹرنگ کر رہے ہیں جشنِ ازادی کے گارب میں کوئی اس کا فائدہ نہ اٹھائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم اور میں ہوں محمد اسمان ناظرین آج ہم بات کریں گے محرم الہرام کی آمد ہے اور ملک میں سیکیورٹی خرچات بھی ہیں جبکہ اس سال محرم الہرام جو ہے اگست میں آیا ہے آپ کو پتا ہے کہ اگست یکم اگست سے جشن ازادی کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے محرم الہرام کے حوالے سے سیکیورٹی خرچات آلیڈی اس ملک میں بہت زیادہ ہیں اور اگر ہم بات کریں راولپنڈی پولیس کی تو راولپنڈی پولیس نے بہت اچھا اقدام کیا ہے اس پہ آج سی پیو ایس این یونس نے پریس کانفرنس بھی کیا ہے اس میں انہوں نے مختلف علمات کو بلایا ہوا تھا اس میں انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم کیا کریں گے اور کس سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کیا جائے گا اگر میں آپ کو بات کروں راولپنڈی کی تو راولپنڈی میں چار سو سنتالیس جو مہتمی جلوس ہیں اور انیس سو پچیس مجالس کا انقاد کیا جاتا ہے اور راولپنڈی میں جو سب سے بڑا جلوس ہے وہ ساتھویں محرم کو سائن صادق ہیں ان کے گھر سے نکلتا ہے اس حوالے سے راولپنڈی پولیس نے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے ہوئے ہیں اور ایس او پیس کا بھی بہت زیادہ خیار رکھا جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ کرونا ہے کرونا کی وجہ سے ایس او پیس کا بھی بہت زیادہ خیار رکھا جائے گا اور سی پیو ایس این یونس اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو وہ سناتے ہیں سر ابھی تک جو ہمیں پلینز آئے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ یہ جشن ازادی بہت ساتگی سے منایا جائے گا محرم کی وجہ سے تو اس میں اگر دیکھیں سر اگر کہیں پہ لائٹنگ نہیں ہوگی اور کہیں پہ میجر گیترنگ نہیں ہوگی یا آتش بازی کے پرگرام نہیں ہوں گے تو ایک میجر لوگ فیسٹیویٹی تو کمپرمائز ہو جاتی ہے نا اگر لائٹنگ نہ ہو سر اگر کرونا ایس او پی میں تمام دکانیں تمام مارکیٹیں آٹھ بجے بند ہو جائیں سر تو فیسٹیویٹی تو ڈاؤن ہوگی سر لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس جشن ازادی کے گارب میں کوئی اس کا فائدہ نہ اٹھائے جو ہمارے دوست ازادار ہیں ان کے جذبات کو مجرور نہ کیا جائے یہ بات ہمارے ہے اور آبیسلی اس میں جس حد تک کوشش ہو سکتی ہے مین روٹس پہ بزرگیہ ڈپلائیمنٹ ہے تو پریزنس ہے تو ملٹیپل سوشل میڈیا سورسز ہیں تو میڈیا ہے جو جہاں تک یہ پیغام یا بات پہنچائی جا سکتی ہے وہ بھی ہم اس کو پہنچانے کی پشش چار بڑے معاملات ہیں جن کو ہم جس تھرٹ پرسیپشن کے اوپر ہم محرم میں کام کر رہے ہیں نمبر ایک جو زہری بات ہے جو ایک ٹیرورزم کی تھرٹ ہے وہ سارے ملک کی طرح ہمارے لیے بھی اس طرح ہی لاغو ہوتی ہے بلکہ راولپنڈی اس حوالے سے زیادہ حساس ہے تو اس تھرٹ کے لیے سرچ اوپریشنز اس تھرٹ کے لیے ملٹیپل جو ٹو تھری لیئرز یا ٹیر سیکیورٹی کا بندوبست کرنا روف ٹاپ ڈیوٹی کا رکھنا کیو آر ایفز کا موجود رکھنا خدا نہ خاصتہ کسی حادثے کی صورت میں ایویکویشن روڈز کا موجود ہونا ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹریفک پولس ہر میجر جلوس کے ساتھ ایک سڑک ایویکویشن کے لیے خالی رکھے گی خدا نہ خاصتہ ایمبولینس کے لیے آپ کو راستہ چاہیے کوئی آپ کو مزید ٹروپس کو بھیجنا ہے اس کے لیے راستہ چاہیے تو ایویکویشن روڈ پر ہمارا ہر ایویکویشن روڈ پر ایک ہسپتال موجود ہے چار جو ہمارے بڑے جلوس ہیں سائنس صادق والا جو سیٹلٹ ٹاؤن یادگار حسین امام بارگ عاشق حسین والا دسمی محرم والا اور چوڑ چوک والا گیارہ محرم یہ چار ہم ان کو اپنے بڑے جو اے پلس کیٹیگری جلوس ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ڈسٹک نہیں ریجنل لیول کے جس میں پارٹیسپیشن ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہم نے بندو بس رکھا ان دس دنوں میں ہم مسلسل منیٹرنگ کر رہے ہیں کہ کسی بھی امام بارگاہ میں کسی بھی مسجد میں راتوں کو مہمان نہ ٹھہریں اس کے ساتھ ہم یہ بھی اور کہیں ٹھہریں گے تو ہم ان کے خلاف کیونکہ ہم ان سے ریگولر سیٹیفکیٹس لے رہے ہیں ان کا ہم پھر جو ہمارے ہوتلز رائے ہیں ان کی ایک بیف اپ منیٹرنگ بھی ہم نے شروع کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کام کیا ہے کہ آٹھ ساتھ ہی مہارن کا انتظار کیے بغیر آج ہی سے امام بارگاہوں کو ہم نے سیکیورٹی بھیج لی نئی نیا جلوس نئی انویشن انشاءاللہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے جہاں ہوگی اس کے خلاف سیریس کاروائی کریں گے تقریباً چھے سے آٹھ ہزار کے قریب ہماری ڈیلی ڈیپلائیمنٹ شروع کے دنوں میں چھے آگی آبیسلی جب دس ہی مہارن تک یہ بات تقریباً نو ہزار تک جائے گی وہ تھرٹی نائن لوگ ہیں جی جنس کے ہم نے پر بندی لگائی بھی ہے وہ وہ لہتا چیز ہے وہ لہتا چیز ہے کیونکہ کچھ فائر برانڈ سپیکر تھے جو اس علاقے کے نہیں ہیں ٹھیک اور جو ہم نے بین آن اینٹری لگائی ہے اس میں اٹھارہ شیعہ علمہ ہیں سترہ دیوبندی علمہ ہیں تین بریل بھی ہیں کل تھرٹی ایٹ اٹھتیس لوگوں کی اینٹری بین ہے مہارم تک اور سولہ لوگوں کے گیگنگ آرڈرز ہیں جو آپ نے کہا نا زیادہ فائری سپیچیز کرتے ہیں اس میں دو اہل تشیہ ہیں بارہ آگے پھر اس طرح ان کا اپنا اپنا ایک بریک اپ ہے جی بالکل آپ نے سنا کہ سی پیو ایسن یونس بتا رہے تھے کہ دس ہزار سے زائد جو اہلکار ہے ان کو تائنات کیا جائے گا اور اس میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاک فوج رینجرز اور جو پولیس ہیں اس کے بھی جو جوان ہے وہ تائنات ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ راولپنڈی پولیس نے پچھلے سال کی اگر ہم بات کرے تو مہارم میں بہت اچھا سیکیورٹی پلان دیا تھا اس دفعہ بھی سی پیو ایسن یونس کا کہنا ہے کہ ہم اسی طرح سے پراپر وے سے جو مجالس ہیں اور جو مادمی جلوس ہیں جیسے ہی وہ جس راستے پہ ہوں گے اس راستے کو کلیر کیا جائے گا پراپر وے سے اور اس کی منیٹرنگ جو ہے وہ سی پیو ایسن یونس خود کریں گے جی ناظرین میں اگر بات کروں سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے تین مرائل بنائے گئے ہیں کہ فرس ٹیپ میں جو ازدران ہے وہ اگر آتے بھی ہیں تو ان کے لیے فرس ٹیپ میں چیکنگ ہوگی سیکنڈ سٹیپ میں چیکنگ ہوگی اور تھرڈ سٹیپ میں چیکنگ ہوگی اور اس کا جو پورا کنٹرول روم بنایا گیا ہے وہ ٹی ایم اے کی بلڈنگ میں بنایا گیا اور دس مہارم والا رام کو جو موبائل سرویس ہے وہ محتل رہے گی سرویس بھی بند رہے گی اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ پاک فوج کی دو کمپنیاں اور رینجرز کی دو کمپنیاں بھی تائنات کی جائیں گی جو سیکیورٹی کے حوالے سے روٹ پر رہیں گی اگلے پروگرام تک کے لیے محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ